سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کا نصیب اچھا نہیں ہے مقدر روٹا ہوا ہے وہ بدقسمت ہیں اور ان کی زندگیوں سے خوشیاں ختم ہو گئی ہیں راحتیں اور زندگی میں سکون ان کو میسر نہیں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بدبخت اور کم نصیب والا سمجھتے ہیں کیا آپ بھی ایسے ہی اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کم قسمت ہیں یا بدقسمت ہیں یا آپ کا نصیب زور نہیں مارتا آپ کا نصیب اچھا نہیں ہے اگر یہ ساری باتیں آپ کو بھی آتی ہیں ذہن میں گردش کرتی ہیں تو پھر آج کی یہ ویڈیو ہماری آپ کے لئے ہے اور ایسے بہن بھائیوں کے لئے ہے جو اپنے آپ کو کم نصیب والا یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیبہ ان سے روٹا ہوا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی قسمت اچھی نہیں ہے یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو زندگی میں خوشیاں اور راحتیں سکون اور اتمنان کبھی نصیب نہیں ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے لئے خوشی کا ایک عمل اور نصیب اور مقدر اور تقدیر کے اچھا اور بہترین ہونے کے لئے ایک شورٹ وظیفہ بیان کر رہے ہیں آپ اس کو فالو کیجئے اپنی زندگی میں اس کو لاغو کیجئے پانچ کام آپ نے کرنے ہیں وہی پرانے کام ہیں لیکن جو انسان صدق نیت سے اور یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر لاکھوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ ان عامال کی وجہ سے زندگیوں میں چینج آیا ہے نصیب اچھا بنا ہے مقدر میں انقلاب آیا ہے خوشیاں دوڑ کر کے آئیں کیا ہیں وہ پانچ کام اس میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز اگر آپ مرد ہیں تو باجمات پڑھنے کا احتمام کریں آپ کہیں گے جی ہم سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کونسا انوکہ کام بتلانے والے ہیں کوئی انوکہ نہیں ہے دین سکون اسلام میں نازل ہو چکا ہے کوئی نئی بات کوئی انوکی بات اب نہیں آئے گی جو رسول اللہ دیکھے گئے ہیں وہی مکمل سکون اور خوشی کا ذریعہ ہے بس حقیقت یہ ہے کہ اس پر ہم یقین کے ساتھ عمل کر لیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے پہلا کام پانچ وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں مرد ہیں تو مسجد میں باجمات پڑھیں اور اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے گھر میں نماز قضا نہ ہونے دیں پانچ وقت کی نمازیں وقت پر پڑھیں پہلا کام یہ ہے اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ تین آیت قرآن کریم کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کچھ نہیں تو تین رکو چار رکو یا ایک پاؤ پارہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں ضرور کریں آپ خاتون ہیں تب بھی اور آپ مرد ہیں تب بھی روزانہ کچھ نہ کچھ مقدار اور کم سے کم مقدار میں نے آپ کو بتائیے تین رکو چار رکو پانچ رکو ایک پاؤ پارہ روزانہ اپنے گھر میں تلاوت ضرور کریں اور اگر چند آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تفسیر اس کی سیکھ لیں تو اس سے زیادہ تو کچھ اچھا ہوئی نہیں سکتا ہے دو کام ہو گئیں تیسرا کام آپ ہی نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں پانچ سو مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے پانچ سو مرتبہ دروش شریف چوبیس گھنٹے میں اپنے اوپر پڑھنا لازم کر لیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر پانچ نماز کے بعد سو مرتبہ آپ دروش شریف پڑھ لیں پانچ نمازیں ہو جائیں گی اور آپ کے پانچ سو دروش شریف مکمل ہو جائیں گی یہ کام اپنے اوپر لازم کر لیں اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے چوتھا کام یہ کرنا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پر شکر کریں ہمیں جسم اور جسہ صحت تندرستی گھر، دولت، بال، بچے، اولاد جو کچھ بھی جس کو اللہ نے نعمت کی شکل میں دے رکھا ہے وہ اس پر شکر گزاری کریں اور اپنے رب کے ساتھ دعاؤں کا احتمام کریں چار کام ہو گئے شکر کریں اور شکر کے ساتھ ساتھ مزید نعمتیں ملنے کے لیے پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ سے روزانہ دعا کریں اور پانچوہ کام یہ ہے کہ اپنا مزاج اور عادت بنائیں سخاوت کی روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رحم سخاوت کا معاملہ کریں اب سخاوت اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی سامان کے ذریعے سے آپ سخاوت نہیں کر سکتے تو خوش دلی کے ساتھ کسی سے ملنا کسی سے محبت کا ادھار کرنا کسی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی سخاوت ہی میں مانا جائے گا اس لیے کہ پیسے کے ذریعے سخاوت کا ادھار کرنے اور سخی بننے کا اللہ نے آپ کو موقع نہیں دیا ہے تو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا کسی کی جانب اللہ کے لیے دیکھ کر مسکرانا یہ بھی سخاوت میں شمار کیا جائے گا پانچ وقتی کی نمازیں روزانہ گھر میں کم سے کم ایک پاو پارے کی تلاوت اور پانچ سو مرتبہ دروش شریف اور چوتھا کام جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس پر شکر گزاری اور اللہ سے دعا اور پانچ با کام سخاوت کریں مال دیا اللہ نے مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی مدد کریں گھر والوں پر خرچ کریں اور اگر مال نہیں ہے تو زبان کے ذریعے میٹھے بول بول کر یا اپنی شکل کے ذریعے مشکرا کر کسی کی جانب دیکھنا یہ بھی سخاوت ہے یہ پانچ کام آج سے اور ابھی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں چند دنوں میں انشاءاللہ انقلاب آنا شروع ہو جائے گا اور جو اپنے آپ کو آپ مقدر پھوٹا ہوا بد قسمت بد نصیب سمجھ رہی ہیں انشاءاللہ ان کاموں کی برکت سے آپ خوش قسمت بھی ہو جائیں گے نصیبہ بھی جائے گا تقدیر بھی اچھی ہو جائے گی روٹی بھی خوشیاں بھی واپس آ جائیں گی زندگی میں سکون اور تمانیت بھی نصیب ہو جائے گا یہ سارے کام انہی پانچ کاموں کی وجہ سے اللہ آپ کے لئے آسان فرما دے گا لاکھوں لوگوں نے اس عمل کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں بس شرط یہ ہے کہ دل سے یہ کام کیے جائیں اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھا جائے پھر کوئی مشکل نہیں ہے اللہ مجھے بھی زندگی کی اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی نصیبہ اور مقدر اور تقدیر کو خوب ترقی نصیب فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ